اسلام علیکم ڈیئر سٹڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی ایکنمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیکٹریو فیج وائرس کے اسٹرکچر کا ذکر کرنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وائرس بیکٹریو فیج کے نام کا مطلب جیسے ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بیکٹریو کا مطلب ہوتا ہے بیکٹریم اور فیج کا مطلب ایٹر یعنی کہ ایسا وائرس جو کہ حملہ آور ہوتا ہے بیکٹریہ کے اپر اسے بیکٹریو فیج کہا جائے گا تو بیکٹریو فیج کی بارے میں لکھا ہوا ہے یہ وائرس کا گروپ ہے جو بیکٹریہ کو کل کرتا ہے تو ان وائرس کو ہم لوگ جو ہیں شیف کے حساب سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ابن میں دو قسمیں آ جاتی ہیں جیسے کہ ایک ٹی فور فیجز ٹی فور فیجز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ٹیل جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ وائرولینٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جلدی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور وہ لائٹک سائیکل میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ ان کا کام جو ہے سیل کو ڈسٹرائی کرنے کا ہوگا اور دوسرے لیمڈا فیجز لیمڈا فیجز وہ ہوتے ہیں جن کی ٹیل فائبر زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں اور آپ دور پر اگر وہ سیل کے اندر داخلی بھی ہو جائیں گے تو وہ لائسوجینک سائیکل میں رہیں گے یعنی کہ وہ سیل کو نقصہ نہیں دیں گے بلکہ وہ ریپلیکٹ ہوتے رہیں گے تو یہ ہمارے پر دو وائرسز کا ذکر ہے تو آگے لکھا ہوا انولپٹ اور نون انولپٹ بیکٹیو فیجز یعنی کہ ان میں انولپٹ بھی ہو سکتے ہیں اور نون انولپٹ بھی ہو سکتے ہیں انولپٹ کا پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں جس کے پر لپڈ کی لیئر موجود ہوگی وہ انولپٹ کہلوائیں گے جس کے پر لپڈ کی لیئر موجود نہیں ہوگی کیپسٹ کے اوپر وہ نون انولپٹ کہلوائیں گے اب یہاں پر ہم لوگ ذکر کرنے والے ٹی فور وائرس کا تو لکھا ہوا ہے here we are going to discuss the structure of tailed bacteriophage virus tailed bacteriophage T4 virus has three major structures تین structures ہیں اس کے سب سے پہلے ہے head جس کے اندر دینے ہوگا تو لکھا ہوا head with DNA inside head جو کی کیپسٹ ہے اس کے اندر دینے موجود ہوگا a tail that act as channel that allowed transport of DNA into the host cell ایک tail region ہوگی جو کہ راستے کا کام کرے گی یعنی کہ head سے نیچے tail موجود ہے head سے جو وہ DNA ہے وہ tail کے ذریعے سے نیچے آئے گا اور وہ داخل ہو جائے گا ایک cell کے اندر اس کے علاوہ a base plate at the bottom of the tail tail کی نیچے ایک اور حصہ ہوگا جس کو base plate کہیں گے اب اس base plate کا کام کیا ہے لکھا which is adhesive and help to identify the whole cell father attachment اب جو یہ base plate ہے یہ adhesive ہے اور adhesive force کا ہم پہلے ہی مطلب جان چکے ہیں adhesive force کی وجہ سے base plate جو ہے وہ چپک جاتی ہے cell membrane کے ساتھ میں تو آئیے اب ہم اس کے head کا ذکر کریں تو head کے بعد میں لکھا ہوا ہے the head is three dimensional called polyhedral and consists of small proteins units called capsomers جو head three dimensional ہوگا اسے polyhedral کا آ جائے گا اور اس کے اندر proteins کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود ہوتے ہیں جو کہ capsomers کہلواتے ہیں these capsomers are connected to each other in geomantical manner card ایک ایسو ہیڈرل اور یہ جو capsomers سے ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوں گے اور اس جو انداز ہوگا ان کے جڑنے کا اسے ایک ایسو ہیڈرل کہیں گے اور ایک ایسو ہیڈرل کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ جو ہیں 20 triangles جو ہیں وہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ جو بیکٹریو فیج کا ڈین ہے وہ اس کے ہیڈ میں موجود ہوگا اس کے اندر کئی سارے جینز ہو سکتے ہیں بیکٹریو فیج کے ڈینے کے اندر اس کے علاوہ فیج ٹیل کا ذکر کریں تو لکھا ہوا ہے بیکٹریو فیج ٹیل is formed by مختلف پروٹینز کی بنی ہوئی ٹیل ہوتی ہے جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر ہیڈ ہے اور نیچے ٹیل ہے ہیڈ اور ٹیل کے درمیان میں جو حصہ موجود سے ہم کولر کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیل is a tube-like structure and has two regions and outer region is a contactal sheet and the inside region is non-contactal tube تو جو tube ہے اس کے دو حصے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ایک انہوں نے blue color سے dark blue color سے ایک حصہ ظاہر کیا ہوا ہے اور ایک انہوں نے sky blue color سے ایک حصہ ظاہر کیا ہوا ہے جو اندر کا حصہ ہے وہ non-contactal یعنی وہ move نہیں کر سکتا اور باہر والا حصہ جو ہے جو sky blue color سے انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے وہ contactal حصہ ہے یعنی وہ سکر سکتا ہے تو ایک حصہ ہو گیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں outer sheet اور دوسرے کو tail tube تو outer sheet کے contact ہونے سے tail tube کا حصہ جو ہے وہ وائرس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہی پر لکھا ہوا ہے the contractional outer sheet draws the inner tail tube creating a channel for DNA relevant to the house تو اسی طرح سے جو ہے house cell کے اندر جو ہے یہ DNA داخل ہو جاتا ہے یہاں تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی contraction ہوئی اور DNA جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے اب آگے ہم بات کرتے ہیں base plate کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے at the edge of the face tail a discoidal base plate is located بیکٹریو فیش کی tail کے آخر میں جو ہے ایک disk کی طرح کی base plate جو ہے وہ located ہوتی ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں this is the best plate اور اس کے بارے میں مزید لکھا ہوا ہے it has tail fibers usually 6th in number اس کے پاس کچھ کانٹے موجود ہیں جن کو tail fibers کہا جارہا ہے جو کہ 6 ہوں گے these fibers provide strong attachment with the house cell تو ان fibers کے وجہ سے attachment کریج ہو جاتی house cell کی membrane کے ساتھ میں its adsorption apart is located on the distal and recognize house cell receptors ensure DNA transfer to the cell cytoblasm ان tail fibers کے حوال سے لکھا ہوا ہے کہ یہ tail fibers جو ہیں ایک attachment provide کرتے ہیں attachment اس طرح سے provide کرتے ہیں کہ یہ چپک جاتے ہیں house cell کے ساتھ میں house cell کے ساتھ میں کس طرح چپک جاتے ہیں کیونکہ ان کے molecules جو ہوتے ہیں tail fibers کے جو proteinous molecules ہیں وہ molecules اور cell کے جو molecules ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ہے کیونکہ وہ molecules کے اور ان کے molecules کے دن میں ایک opposite force ہوگی opposite force جو ہے وہ ان کو جوڑ دے گی اس کے پاس جو molecules موجود ہیں وہ cell membrane کے molecules جو ہیں ان کو پہچان دیں گے ان کی recognition ہو جائے گی cell surface پہ جو receptors موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے آسانی سے ایک attachment بھی create ہو جائے گی اور اس کے علاوہ DNA transfer بھی جو ہے cell کے اندر ہو جائے گا لکھا ہوا ہے آگے a base plate is surrounded by proteinous retructile pins at the base base plate کے نیچے proteinous جو ہیں pins موجود ہوتے ہیں these pins penetrate the bacterial counting with the help of an enzyme lizozyme یہ جو pins ہیں یہ ایک opening create کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور انزائم مدد کرتا ہے جس کا نام lizozyme lizozyme کا کام ہوگا اس cell wall کو cell membrane کو break کرنا تاکہ وائرس جو ہے آسانی سے bacteria کے اندر داخل ہو سکے تو pins اور lizozyme جو base plate میں موجود ہیں یہ ایک راستہ create کریں گے وائرس کے transfer ہونے کا اب ہم بات کرتے ہیں طوبیک و موسک وائرس کے بارے میں جو کہ plant کو infect کرتا ہے اور بیماری کارس کرتا ہے جس کا نام ہے طوبیک و موسک ڈیزیز اور سب سے پہلے ڈسکور ہونے والا وائرس بھی یہی تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے TMV is the virus طوبیک و plant and cause طوبیک و موسک ڈیزیز اس کے علاوہ موس ڈسکور فارن بائی پروٹین کارڈ with estimated 2130 سب یونٹس کارڈ کیپسو مرس تو جو اس کا کیپسید ہے یہ 2130 سب یونٹس کا بناوی جس کو ہم کیپسو مرس کہہ رہے ہیں اور ایک ہیلیکل اسٹرکچر کے اندر یہ جو ہوتے ہیں ایج کیپسو مر کنٹین تو اس کا اگر ہم دیکھیں گی یہاں تصمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ٹرن پر یعنی کہ ایک پورا چکر ہو جائے گا ہر ٹرن پر 130 کیپسو مرس موجود ہوتے تو اس طرح سے ٹوٹل انکین دو 2130 کیپسو مرس موجود ہیں ہر ٹرن پر 130 کیپسو مرس ویکٹری او فیچ کی لائف سیکل کا ذکر کریں گی تو ملتے نیس ٹیوی انتظر بس رکھا رکھے گا السلام و علیکم